اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 89 اور آج کے اس لیسن میں ہم سیلیکشن پلین کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ سیلیکشن پلین کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لائیس سیکشن کیا ہوتی ہے ایڈ جال جنریٹ سیکشن کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لیئر کا یوزز کریں گے سیکشن پلین میں اور ویو پورٹ کا یوزز کریں گے سیلیکشن پلین میں اور دیکھیں گے ویو پورٹ سے کیا فنکشن ہے آپ کے جو موڈلز اور موڈلز سے بہت لے آؤٹس ویرا کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس میں اور لیئرز کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس میں جو سیکشن پلین ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کے جو 3D ڈرائنگز ہوتا ہے اس کو آپ سیکشن پلین مطلب 2D میں آپ اسے منچن شو کرنا چاہے تو وہ کیسے آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ویوز کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آٹو کیٹ کو اوپن کروں گا نیو ڈرائنگز اور اپنے سیکشن پلین کے لیے سب سے پہلے کوئی میں ایسا object بنواتا ہوں جس کے مطلب ہم جس پہ ہم سیکشن پلین کو ڈسکس کرنے تو اس کے لیے میں یہاں سے اس ڈرڈوی آسیمیٹریک ویو میں آتا ہوں جوسی کو اپنی origin point میں لے کے جاتا ہوں اس آئیکن کو اوکے اور اب میں یہاں پہ ایک for example rectangle draw کر رہا ہوں اس سیٹ سے یہاں سے draw کرتا ہوں for example اسے ایک سٹوٹ کرتا ہوں یہاں ایک اور کام کرتا ہوں اس کے بیچ میں ایک اور کام کرتا ہوں یہاں پہ circle draw کرتا ہوں سی انٹر اور یہاں سے بھی سی انٹر کرتا ہوں بلکہ میرر کرتا ہوں circle کو ایم آئی انٹر کرتا ہوں اور circle کو select کرتا ہوں space اور اس کے میٹ پوائنٹ سے میرر کرتا ہوں okay okay اب میں اس کو یہاں سے press pull command سے میں اسے move کرتا ہوں تاکہ اسانی سی کام ہو جائے okay اور اب میں اس کو یہاں سے دیکھتا ہوں shade of green میں دیکھتا ہوں okay اب میں یہاں سے ایک اور کام کرتا ہوں میں تاکہ جو ہمارے پر selection plan بنے وہ تاکہ اچھا سا بنے اس کے لئے میں یہاں پہ اس کے اوپر ایک rectangle draw کرتا ہوں ریس سے انٹر کرتا ہوں یہاں سے یہاں تک اور اس کو میں یہاں سے press pull command سے اس کو اوپر لے کے چاہتا ہوں okay ایک اور کام کرتا ہوں اب R key draw کرتا ہوں یہ انٹر کرتا ہوں اس پائنٹ سے اس کو front میں لے کے جاتا ہوں top سے میں یہاں سے سے left left side میں لے کے جاتا ہوں اور یہ انٹر کرتا ہوں دیکھتا ہوں draw ہوگی کے نہیں نہیں ہوئی ہم چنفر کمانڈز کے لئے use کرتے ہیں پھر fillet کمانڈز کرتے ہیں okay اور یہاں سے اس کو words ایسے بیچ میں ایک circle draw کرتا ہوں c enter left side میں simple سا ایک پس پروجیکٹ میں بناتا ہوں اس میں ہم نے c enter circle enter کرتا ہوں center سے اور press pull command سے اس کو بھی ختم کرتا ہوں okay چلیں یہ ہمارے پاس ایک object draw ہو گئے object draw ہو گئے fillet command بھی use کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہاں پہ کام کرے گی اس corner کو fillet کرنا چاہا رہا ہوں radius دیتا ہوں اس کو ورڈز میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس پہ بھی کام کرتا ہوں اس پہ بھی کام کرتا ہوں اور اب میں یہاں پہ کام کرتا ہوں ورڈز میں جاتا ہوں اور یہاں سے اسمیٹرگو میں جاتا ہوں تو fillet command اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہم نے fillet command کے اوپر کام کیا تھا discuss کیا تھا تو اس پہ دوبارہ میں آپ کو سمجھانا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہو گیا okay اب میں یہاں پہ کام کروں گا کام بھی کرنا ہے کہ میں نے اب selection اس میں maintain کرنی ہے تو selection کے لیے میں اس کا یہاں سے میٹ پوائنٹ لیتا ہوں اسے ایریے سے میٹ پوائنٹ کیونکہ میٹ پوائنٹ سے میں نے selection آپ کو show کراؤنی ہے تو میں l enter کرتا ہوں یہاں سے میٹ پوائنٹ سے اس کا میٹ پوائنٹ یہاں سے اب search کریں یہ میٹ پوائنٹ اس کا f8 پرس کریں straight line کے لیے f8 پرس کرتا ہوں okay اور اب میں یہاں پہ اس پہ جو کام کروں گا وہ selection پرائن ہے selection پرائن پر کلک کرتا ہوں اسے میٹ پوائنٹ میں جو لائن ہے اس لائن کے پر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کیا اور اس کو drag کر کے پیچھے لگے جاتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کا selection پرائن جی بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک selection پرائن یہاں پہ بن گیا اب اس selection پرائنٹ میں کیا ہوگا کہ ہم نے اگر اسے 2D میں سے mention کرنا ہے یا پھر آپ for example اسے کارڈ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سینٹر سے کیسا ہے اسے selection سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ section پر کلک کریں گے اور live section پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کا میں یہاں سے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے select یہاں پہ نیچے آپ کو بتا رہا ہے select section object section object کو میں select کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے اسے off کر کے ہمیں بتا دیا section تو یہاں سے میں اسے control z کرتا ہوں دوسرے جو طریقے میں یہاں سے اس line کو delete کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اب یہ line نہیں چاہیے کیونکہ میں نے اس پہ section draw کر لیا اچھا اب میں نے جو کام کرنا ہے کام جی فر ایزمپل یہاں پہ live section پہ add jog اس پہ click کریں گے آپ نے object کو select کریں گے اس کو اس میں آپ نے کونز site پہ آپ دیکھیں میں یہاں پہ کہہ رہا ہے specify point on the section line add jog مطلب ایک اور آپ نے selection draw کرنی ہے تو اس کے لئے آپ specify point دیتا ہوں تو میرے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس site پہ موڑ کے موڑی موڑ سے draw بنیگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو control z اس کے اتنا function نہیں ہے jog next ہے generate section تو generate section میں آپ کے پاس بہت students کے پاس یہاں پہ لکھا ہوگا add block add block لکھا ہوگا یا generate section لکھا ہوا ہے ہمار پاس اس کے لئے generate section پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ selection پہ کلک کرتا ہوں اب مجھے کہہ رہا ہے select section plan پہ کلک کرتا میں اور میں اس plan کو اس پلان ہے یہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ کمار پہ section آگئی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس section کے لئے آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہے specify nz point r base point scale اپ base point کے لئے کلک کروں گا جہاں پہ base point کلک کرتا ہوں اب مجھے یہاں پہ rotation کا بھی کہہ رہے کہ آپ نے rotation دیکھ سکتے specify rotation angle تو آپ rotation angle دینا چاہئے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو میں کلک کرتا ہوں اور live section پہ کلک کرتا ہوں دیکھے میں پس یہاں پہ سکتے پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں circle کو delete کر دیتا ہوں اس circle کو delete کرتا ہوں اس circle کو بھی اوکی اب میرے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو area یہ چیز یہ یہ delete نہیں ہو رہی آپ پاس سیکشن کے مرفضی آ رہا یہ delete نہیں ہو رہا تو اس کو delete کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے آپ نے ایک نئی layer بنانی ہے home میں جائیں اور آپ layer بنائیں layer پہ میں klik کرتا ہوں یہاں پہ layer properties میں کلک کرتا ہوں اور ایک نئی layer بناؤں گا میں اور یہاں سے create new layer دیکھ سکتے new layer alt n سے آ جاتی ہے ایک نئی layer میں بنائی layer 1 اور میں اب object layer 1 move کروں گا تو object select کرتے ہیں اور layer 1 select 0 layer 1 select layer 1 select ہو گیا then hide or layer off layer 1 layer 1 off off turn on off here off layer then hide okay okay یہ تھا section plan اب section plan کو proper طریقے سے mention کرنا چاہ رہے تو show کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے double click her scale کیونکہ بڑھا ہو ہے تو یہ پی edit ہے اکی پروپٹی اس کو اپن ہو جائے گی اور یہاں سب اس میں اچھا کرتے ہیں لیکن میں نے اچھا کرتا ہوں تو میں یہاں سے close کرتا ہوں ctrl z کرتا ہوں تو واپس چلنا جاؤں گا double click کر کے آپ اس میں editing کر سکتے ہیں یا پھر right click کر کے اس کی property نیچے آپ یہاں پھر property میں جائیں تو اس کی یہاں پھر site پھر property آ جائے گی اس property میں دیکھیں plot section ہے line ہے اور یہ complete اس کی detail دیئے position x میں کتنا ہے y میں کتنا ہے z میں کتنا ہے scale اس کا کتنا ہے دیکھ سکتے ہیں scale z x y z complete scale ہے rotation دی بھی rotation آپ change کرنا چاہرہے میں 45 کرنا چاہرہوں دیکھیں کہ 45 میں اور پس rotate ہو گیا تو یہ سارے کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں okay اس کو تھوڑ سا قریب لگتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں اس کو complete صحیح method میں اس section کو میں mention کرنا چاہ رہا ہوں تو mention کرنے کے لیے میں پس یہاں بھی section دیوں کی درگی دوارہ میں section دیتا ہوں کیونکہ اس پر میں نے کام کیا دوارہ ڈبل کلک کیا تھا میرے پاس hide ہو گیا تھا control z کرتا ہوں دوبارہ سے میں کام کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو okay اس کو دوبارہ سے hide کرنا ہے اس سارے کو تو لیئر میں جاتا ہوں اور یہاں سے لیئر ون میں لے کے جاتا ہوں اس کو اور اس لیئر ون کو میں یہاں سے hide کر دوں دوبارہ سے ہوں okay اب میں نے یہاں پہ کام کرنا ہے جو کام کیا کرنے کے بیئے یہاں پہ layout میں آتا ہوں پھر پاس یہاں پہ layout میں دیکھیں layout آگیا ہے f7 پرس کر کے میں اس کا یہ hide کرتا ہوں guidelines یہاں پہ آپ آئیں دوبارہ model میں f7 پرس کر سکی guidelines hide کریں f7 layout میں آتا ہوں ہمیں یہاں پہ آگے آنے کے بعد میں اس کو کیا کروں گا کہ یہ جو میرے پاس viewport اس کو میں delete کرتا ہوں یہاں سے delete کر دیا میں نے کیونکہ ایک اور viewport میں آنی ہے تو اس کے لئے میں view میں جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس سچی markup ہے اور new viewport کا یہاں پہ option ہوگا tool sheet manager layer design یہاں پہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے تو دیکھتا ہوں میں viewport اس کا view manager ہے اصل میں AutoCAD جو آپ کا AutoCAD 2012 ہے 13 ہے 14 وہ اور 15 میں کافی سا رہا فرق ہے ان میں اور 15 میں فرق ہے اس ویسے مرپس تھوڑا سا مسئلہ آ جاتے ہیں میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں اور ان میں آجا ہے اور اس کو بتاتا ہوں میں اس میں کام نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ view lines میں بھی ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس viewport نظر آ رہی ہے model viewport لیکن اس میں کام نہیں ہو رہا تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو layout میں ملے گی آپ layout پہ کلک کریں گے تو layout میں آپ کے پاس دیکھیں ایک new لکھا ہوا آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں new layout ہے تو ہم یہاں پہ rectangular viewport پہ اس کے اوپر کلک کروں گا میں اور میں نے یہاں پہ ایک viewport یہاں پہ بنا رہا ہوں یہاں تک دوسری میں یہاں سے لے کر ایک اور میں بناتا ہوں viewport یہاں سے لے کر یہاں تک میں دوسری بناتا ہوں آپ جتنی مرضی آپ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر double click کریں گے آپ یہاں زوم کرنا ہے تو آپ زوم زوم میں صرف میں یہ والی لانا چاہ رہا ہوں سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ان دونوں کو سامنے for example لانا چاہ رہا ہوں اور ان کا جو view ہے یہاں سے آپ اس کا view change کر لیں تو custom view میں جا کے تو آپ اس کو for example میں چاہتا ہوں sw isometric view میں کلک کرتا ہوں sw isometric view میں آ جائے گا یہ اور بھی جو مرضی آپ لانا چاہیں اور اس کو میں یہاں پہ چاہتا ہوں for example یہاں بس in double in isometric view میں آ جائے تو in isometric view میں اپلائیں تو یہ اس کے دیکھیں perpendicular یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں گا اور اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی viewports بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے اور یہاں سے اس کو میں ایسے لے آتا ہوں for example یہاں سے اس کو ایسے اس کو میں یہاں سے صرف اور صرف اس کا یہ اور نیچے ایک اور viewport اگر میں بناتا ہوں for example تو اس میں یہ دونوں لے آتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایک اور viewport میں لے آتا ہوں اور اس میں ان دونوں کو سامنے لے آیا تو اب دیکھیں یہاں پہ اپنے viewports different viewports پہ اپنے بنا لے اپنے جو ہے تو اپنی ڈرائنگس کی تو یہ ہوتا ہے ہمیں پاس viewport کا function ہوتا ہے جو کہ آپ پاس layout میں ہے اور جو لوگ AutoCAD اس سے جو ہیں تو old variant جوز کر رہے ہیں تو ان کے پاس view میں ایک option ہوگا viewports کا اور وہاں سے direct rectangular viewports کو apply کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ الگ سے layout میں یہ option دیا ہوئے layout میں دیا ہوئی option اوکے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیسن بھی ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ